میں بہت زیادہ پریشان تھا مصیبت میں تھا اور ایسی ایسی پریشانی سے میں جوج رہا تھا جس سے میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا سلمان بھائی تو وہ ساری دکت پریشانی میری دور ہو گئی سلمان بھائی اس ودیفے کو جو لوگ بہت زیادہ ودیفے کرتے ہیں اور جن لوگوں نے آج تک ودیفے کیے اس میں کامیابی نہیں ملی ہونی تو وہ اس ودیفے کو کرنے سلمان بھائی انشاءاللہ اگر ان کے دل کا عقیدہ درست ہے اس ودیفے کو کرنے سے ان لوگوں کو کامیابی ملی بے شک بے شک اچھا حافظ صاحب آپ نے اس ودیفے کو آزبایا ہے جی بلکل کامیابی ملی بلکل انشاءاللہ 101% لوگوں کو بھی ملے گی نا جی بلکل یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اگر سچے دل سے اس ودیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی کا مقدر بدل گیا ہے بلکل بلکل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جس کو خود حافظ صاحب نے آزمایا ہے بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں ابھی کچھ دن پہلے حافظ صاحب کافی زیادہ پریشان تھے میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو ایک ایسا عمل بتایا تھا جس سے کہ ان کی پریشانی فوراں ٹل گئی جو بھی دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں حاجتیں وغیرہ ہوتی ہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس سے پوری ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم حافظ صاحب سے جان لیتے ہیں کہ ان کو اس وضیفے سے کیا کیا فائدے ملے کس طریقے سے انہوں نے اس وضیفے کو کیا اور کیا ان کی زندگی میں پریشانی آگئی تھی تو حافظ صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو اس وضیفے سے کیا کیا فائدے ملے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے اس وضیفے سے سلمان بھائی میری جو پریشانیاں تھی دکتیں تھی وہ ساری دور ہوئیں میں ایک ایسی جندگی جی رہا تھا جس سے میں بہت زیادہ پریشان تھا آپ کے پاس آیا آپ نے ویڈیو میں مجھے ایک وضیفہ ایسا بتایا جس سے میری جتنی دکت پریشانی تھی کاروار کو لے کے گھر میں خیروبرکت کے لیے پریشانی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا اس حالت میں آپ نے ایک ایسا وضیفہ بتایا جس سے میری تمام پریشانیاں تمام مسئیبتیں دور ہو گئیں اچھا جو آپ بتا رہے تھے جب اس ٹائم آپ آئے تھے آپ کی کچھ دعائیں وغیرہ آ جاتے تھیں کیا وہ پوری ہوئیں یا نہیں جی بلکل سلمان بھائی تب ہی تو میں آپ کے پاس آیا جس سے پھر میں نے یہ سوچا کہ سلمان بھائی آپ ویڈیو کے ذریعے جو بھی لوگ پریشان ہیں ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے جس سے میری پریشانیاں جیسے کاروار کو لے کے میں بہت زیادہ پریشان تھا مسئیبت میں تھا اور ایسی ایسی پریشانی سے میں جوج رہا تھا جس سے میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا سلمان بھائی تو وہ ساری دکت پریشانی میری دور ہو گئی تو اس وضیفے کی طاقت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں خود حافظ صاحب نے اس کو آزمایا ہے اور بہت زیادہ ان کو فائدے بھی ملے اچھا حافظ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں جیسے کہ جو آپ کی پرابلمز تھی اور جو حاجتیں تھی جو پریشانیاں تھی وہ کتنے دن میں ختم ہو گئی اس وضیفے کو کرنے کے بعد دیکھئے سلمان بھائی آپ نے اس وضیفے کو مجھے بتایا میں نے اس وضیفے کو جیسے ہی آپ نے ویڈیو بتایا تھا ویڈیو بنی تھی اس کے بعد شام سے ہی اس وضیفے کو میں نے شروع کر دیا اور تین در میں جو میری پریشانیاں تھی وہ ساری پریشانیاں دور ہو گئیں اور اس کے بعد جو اور زیادہ اگلے کی جو پریشانیاں تھی وہ بھی دور ہو گئیں مطلب جو پرابلمز آنے والی تھی وہ بھی ختم ہو گئی جن کی ٹینشنز تھی وہ بھی دور ہو گئی اور جو دعائیں وغیرہ تھی وہ بھی قبول ہو گئی اچھا حافظ صاحب آپ مجھے ایک بات آخری اور بتا دیجئے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس ودیفے کو آزمانے کی نیستے کریں تو کیا آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ ان کو کامیابی اس ودیفے سے ملے گی یا نہیں دیکھو پہلے تو سلمان بھائی دل کا عقیدہ درست ہونا چاہیے اگر آپ کا دل کا عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ کتنے ہی ودائف عمل کر لیں آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں لگی میرا دل کا عقیدہ درست تھا میں نے اس ودیفے پہ عمل کیا اور اس کا میرا عقیدہ جو ہے مجبوط تھا اس حالت میں میں نے اس ودیفے کو کیا اور مجھے کامیابی ملی اللہ پر یقین رکھے آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ نے آپ کو کامیابی دے لی تو آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کا یقیدہ مضبوط ہے اللہ پر آپ کو پورا یقین ہے تو آپ لوگ اس ودیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک بطالہ تین دن میں آپ کو بڑی سے بڑی کامیابی مل جائے گی اچھا آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں اس ودیفے کو آپ لوگ کسی بھی حاجت کے لیے تو کر ہی سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام پریشانیاں بھی اس ودیفے سے دور ہوتی ہیں گھر اور کاروبار میں برکت بھی ہوتی ہے بگڑے کام بھی بنتے ہیں تو آپ لوگ آزمانی کی نیت سے اس ودیفے کو ضرور کریں تو حافظ صاحب آپ نے جب اس ودیفے کو کیا تھا تو آپ کا وقت کیا تھا اس ودیفے کو کرنے کا جی سلمان بھائی میرا وقت تھا عشاء کی نماز میں نے مکمل طریقے سے پڑھی اس کے بعد اس ودیفے کو میں نے تین دن تک لگتار کیا عشاء کے بعد آپ کو اس ودیفے کو کرنا ہے اب میں آپ کو وہ ودیفہ بتا دے رہا ہوں جو میں نے حافظ صاحب کو بتایا جس کے لیے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں نوٹ کر لیجئے گا یہ چیزیں آپ کو کہیں ملیں گی نہیں تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ حافظ صاحب یہ کافی زیادہ پریشان تھے عشاء کی نماز کے بعد آپ جب پوری نماز مکمل طریقے سے عدا کر لیں اس کے بعد جا نماز پر بیٹھے رہیں اور جا نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں خالی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے تو تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے لیے میں نے ان کو بولا تھا اس کے بعد دو اللہ تبارک وطالعہ کے نام مبارک یا مجیبو یا وہبو یا مجیبو یا وہبو بلکل اس طریقے سے یہ دونوں ناموں کو ملا کر اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے لیے میں نے ان کو بولا تھا آپ کو بھی اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یا مجیبو یا وہبو یہ ایک بار ہو گیا یا مجیبو یا وہبو یہ دو بار ہو گیا اس طریقے سے میں نے اکتالیس مرتبہ ان کو یہ اللہ پاک کے نام مبارک پڑھنے کا ذکر بتایا تھا اس کے بعد میں میں نے ان کو ایک آیت کریمہ بتائی تھی جو بہت زیادہ جلالی آیت کریمہ ہوتی ہے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی ہم لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں وہ آیت کریمہ اسی آیت کریمہ کو میں نے آپ کو بتایا تھا ایکیس مرتبہ آپ پڑھ لینا تو ایکیس بار آپ لوگ بھی اس آیت کریمہ کو پڑھ لینا اس کے بعد تین بار آخر میں درود پاک پڑھ کے اپنے سینے پر دم کریں اور اللہ تبارک وطالعہ سے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اسے بدیفے کو کرنے سے بڑی سے بڑی پریشانی تو ختم ہوگی ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو بھی دعائیں مانگیں گے وہ دعا آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی بے شک سمار اس کے کیا فائدے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے تین دن تک آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ اس وضیفے کو کر لیجئے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ آپ کو ضرور کامیابی دے گا اچھا حافظ صاحب اب آپ اس وضیفے کو آج بھی کریں گے تو آج اس وضیفے کو کرنے کے بعد پلیز جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان سبھی لوگوں کے لیے دعا ضرور کیجئے گا ایک بار ان لوگوں کے لیے آپ لائف ویڈیو میں دعا کر دیجئے اور شام میں بھی ان لوگوں کے لیے بالخصوص دعا کیجئے اور اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جو لوگ بھی اپنا نام وغیرہ لکھ دیں تو آپ شام کو پلیز میری ویڈیو کی کومنٹ وغیرہ چیک کر کے ان کا نام لے کے سب کے لیے دعا کر دیں یا جو اس وضیفے کو کریں انہیں کامیابی ملے اس کے لیے دعا کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات وآلہ وسلم علیکہ رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم پاک پروردگار عالم جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کی لوگ پریشانیاں ہیں کچھ کاروار کو لے کے پریشان ہیں کچھ اپنے گھر کو لے کے پریشان ہیں کاروار کرتے ہیں وہ چلتا نہیں ہیں کچھ اپنی پروبلم کو لے کے پریشانے تھے اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں کی تمام پریشانیاں دور اتا فرما اللہ تعالیٰ ان کے کاروار میں برکت اتا فرما ان کی پریشانیوں کو دور اتا فرما اور جو ان کے بگڑے کام ہیں ان کو سمان لے کی توفیق اتا فرما اور پیارے عزیز دوستو اگر کوئی بھی شخص اس وضیفے کو آپ روزانہ کریں گے تب تو آپ کی کتنی پریشانیاں دور جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی جو بھی حاجتیں جو بھی دکتیں تمام پریشانیاں تمام مسئیبتوں کو دور اتا فرما اللہم تقبل منا انکان تصمیل علیم وطب علینا انکان تتواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعالی علی وآسحابی اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمین بحق اللہ علیہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی ہر بری چیز سے حفاظت کرمائیں آپ لوگ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کہ آپ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے باقی آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ سبھی لوگ اس ودیفے کو کریں اور ان کی پریشانی دور ہو اور آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے لوگ اللہ پاک کا ذکر کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ سباب بھی ملے گا اسی نیت سے آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور دوستو رکھئے یہ جو ہم نے آپ کی سکرین پر ویڈیو لگایا ہے یہ ویڈیو گاؤس پاک کے روزہ مبارک کے پتھر کا ویڈیو ہے یہ پتھر آپ سے خود با خود وہ کام کراتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوں اس پتھر کو آپ ضرور مگائیں اس پتھر میں بہت زیادہ فائدہ ہیں ہماری ویڈیو ہے آپ اسے دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس پتھر کو مگا کے آپ کی کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں آپ لوگ جو آپ کی سکرین پر ویڈیو آ رہے ہیں اس ویڈیو کو کلک کر کے اس ویڈیو کو ابھی دیکھیں اور اس پتھر کو ابھی اپنے گھر پر مگائیں